موسیقی جو ہے زہید فاروق صاحب موجود ہیں اور یہ بہت سارا کام کر رہے ہیں جو کراچی کے اندر جو کچھی عبادی ہیں ان کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں گندہ پانی وہاں پر آ رہا ہے گلیے کچھی ہیں ضرورتیں جو زندگی ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ بہت سارے مسائل ہیں اور کچھی عبادیوں میں جو مینورٹیز کے زیادہ لوگ رہتے ہیں اس میں کرسچن کمیونٹی ہندو کمیونٹی اور دوسری قوم انہی کے اندر جا کر یہ کام کرتے ہیں اور ہومر رائٹس کے اوپر بھی جتنی بھی تنظیم کراچی کے اندر کام کر رہی ہیں ان کے ساتھ بھی مل کر یہ کام کر رہے ہیں اور میں نے جب ریکویسٹ کی کہ میں آپ کے ساتھ مل کر ایک دو باتیں کرنے والا ہوں کیونکہ میں سپیشلی لاہور سے آیا ہوں نیشنل نیوز کی طرف سے تو انہوں نے کہا کہ آپ پلیز آئیں اور بہت سارے ایشیوز ہیں بہت سارے مسائل ہیں جو میرے ذہن میں سوالات بھی ہیں تو میں چاہوں گا میں ان سے ڈسکس کروں کیونکہ یہ کافی ساری جو مسئلہ مسائل یہاں پر لوگوں کی ہیں ہومر رائٹس کے اوپر بھی یہ ان کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور کچھ حل جو کیے جانے چاہیے وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ اس طرح ہو سکتا ہے تو آئیے ان سے بات پکھو جی پہلے تو زائر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا کیونکہ میں نے مجھے ناظر نہیں تھا کہ کراچی کے اندر واقعی ہی دوگ مصروف ہیں اور میں جب یہاں پر کراچی میں آیا ہوں تو مجھے بجل ہے کہ واقعی یہاں پر بڑے دوگ مصروف ہیں اور ٹائم نکالنا پڑتا ہے تو پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو کیا ایکیوٹی کر رہے ہیں آپ اپنے ادارے کے ساتھ بہت شکریہ ساجد دوری صاحب کہ آپ نے آج اپنے چینل کے ذریعے موقع دیا کہ ہم بات کر سکیں اپنی کمیونٹی کے ایشیوز پہ کراچی کے اربن ایشیوز پہ میرا نام زاہد فاروق ہے اور یہ ادارہ ہے اربن ریسورٹ سینٹر اور میں پچھلے کوئی چوبیس سال سے اس ادارے کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور اس سے پہلے میں نے پیرا چرچ ایک ادارہ ہے کراچی کا اس کے ساتھ کام کیا ہے آٹھ سال اس کمیونٹی کے ساتھ کام کرتے ہوئے مجھے کوئی 35 years ہو گئے ہیں بنیادی طور پر جو ہمارے سامنے اگر ہم اس آفیس کے دیکھیں تو ہم اربن ایشیوز پہ بات کرتے ہیں لوگوں کی ڈسپلیسمنٹ پہ بات کرتے ہیں جو گھر ٹوٹتے ہیں بستیہ ٹوٹتی ہیں اس پہ بات کرتے ہیں شہر میں جو ٹرانسپورٹ کا ایشیو ہے شہر میں جو پینے کے پانی کا ایشیو ہے شہر میں جو صفائی سترائی کا ایشیو ہے شہر میں جو سڑکے ہیں اس کے اوپر ایشیو ہے تو ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے حکومتی اداروں کا کیا کام ہے سیول سوسائٹی کا کیا کام ہے یا جو کمیونٹی ہیں ان کا کیا کام ہے تو بنیادی طور پر ہمارا کام ہے میڈییشن امانگ دی گورنمنٹ انسٹیوشن اینڈ کمیونٹیز ان کو ایک پلیٹ فارم پر آمنے سامنے بٹھانا بات کروانا تاکہ لوگ اپنے ایشیوز کو ڈسکس کر سکے لوگ اپنے ایشیو گورنمنٹ کے اداروں کو بتا سکے اور گورنمنٹ کے ادارے جو کام کریں کراچی شہر میں جو ان کے منصوبے ہیں وہ کمیونٹی کو اس میں اعتماد میں لے سکے تاکہ ان کے پر بات چیت ہو اصل جو بڑا ایشیو ہے وہ ہے بات نہ ہونا ایک سرکار کے اداروں میں اور کمیونٹی کے اداروں میں عوام میں اور سرکار میں ایک گیپ ہے جی اس گیپ میں بڑا ایشیو جو ہے وہ لوکل باڈی کے اداروں کا نوع ہونا اگر لوکل باڈی کے ادارے ہوں لوکل باڈی کے کونسلر کے پاس لیبر کے کونسلر کے پاس اپنے چیئرمن کے پاس لے کے جائیں لیکن بد قسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے دستور میں ہے آرٹیکل ون فورٹی ون کے فیڈل گورنمنٹ اور سوائی گورنمنٹ ارینج کریں گے لوکل باڈی سسٹم کو الیکشن کروائیں گے ان الیکشن کو کروائے منتخب جو نمائندے ہوں گے ان کو سامنے بھی لائیں گے اور ان کو اختیار رات بھی دیں گے تاکہ لوگوں کے مسئلوں کو معاشی اختیار ہوگا فرنیشل اختیار ہوگا ان کو سیاسی اختیار ہوگا ان کو ایڈمن کا اختیار ہوگا اور کراچی سمیت ملک کے جو دیگر شہر بھی ہیں جو علاقے ہیں وہاں کے جو بھی لوکل بارڈی کے نمائندے ہوں گے لوگ اپنے ایشیوز لے مقامی سطح پر ان کے پاس جائے ایم این ایم پی کے پاس شاید اتنا ٹائم نہیں اور شاید وہ دور رہتے ہوں شاید ہمارے پاس اتنا ہم ان کے پاس جا سکیں لیکن لوکل بارڈی کے ادارے ہوں تو لوگ پہ یہ بات کرنا آسان ہوتی ہے لیکن جو بل منظور ہوا کچھ پارٹیز ہیں جو اعتماد میں نہیں ہیں وہ بل پہ ہم منظور نہیں ہیں اس کے ایشیوز ایکچولی یہ ہے تری ٹیئر گورنمنٹ ٹیک ہے لاہور میں ڈیویلپمنٹ کرانا آسان ہوتا ہے ٹیک ہے نائنٹی فائی پرسنٹ لوگ ایک ہی کلچر کے ان کا کھانا ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا ان کا بات کرنا ان کا گھومنا ان کا ٹرانسپورٹ کا نظام ایک جیسے ان کی بستیاں ایک جیسے لیکن کراچی شہر میں ہر چوتھا پانچوا بندہ ایک دوسرے کلچر کا ہے بلوچ ہے سندھی ہے پکتون ہے ماجر ہے پنجابی ہے سندھی ہے پارسی ہے گوینز ہے برمی ہے یہاں پہ ہمارے دوست لیاری کے ہیں بلوچ ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ملٹائے کلچر ٹھیک ہے کمیونٹیز ہیں ملٹائے کلچر لوگ ہیں ٹھیک ہے تو ہر ایک الگ ہے ان کے کام کرنے کا انداز ہے تو یہ چیزیں یہاں پہ کراچی میں الگ ہیں پھر فیڈل گورنمنٹ جس پارٹی کی اسلام آباد میں حکومت ہے صوبے میں کسی دوسری پارٹی کی ہے سٹی پہ کسی تیسری پارٹی کی ہے اب تینوں ہی آتے اس نارے کے ساتھ ہیں کہ ہم گورنمنٹ آجائے سوپے والا چاہتا ہے سٹی پہ میری گورنمنٹ آجائے سٹی والا چاہتا ہے کہ سوپے پہ میری گورنمنٹ آجائے اور تینوں ہی عوام کے نام پہ ایک دوسرے کو دھوکہ بھی دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے issues کو بھی نہیں کر تو یہ بنیادی issue ہے شہر کراچی کے مسائل کے حل نہ ہونے میں اور کراچی کی حدود کیا ہے ملید جو کبھی کراچی کو سبزیاں دیا کرتا تھا پھل دیا کرتا تھا وہاں پہ بڑی بڑی آزنی society ہیں وہ جو کراچی والے تھے ان کی گوٹھے تو ٹوٹ گئی ہیں ادھر آپ دیکھیں سمندر ہے سمندر اصل میں کراچی کے لوگ جو ہیں وہ پانیر ہیں کراچی کے وہ ہے ابراہی مہدری میں وہ ہے ماری پور میں وہ پرانے شہر میں ہے 1947 کراچی کو عباس کرنے پرانے شہر میں چھوٹے شہر میں اور لیکن انہی کو ہی سہولتوں کا فتحان اب دیکھیں کراچی شہر جب ہوا پارٹیشن جب ہوئی کراچی کے باد تھی ساڑھے چار لہ اور کراچی کالے پول تک تھا کراچی تین اٹی تک تھا کراچی پرانے گولی مار جو تھا وہاں تک تھا یہ تیر اٹی پنیابی میں اٹی دکان کو کہتے یہ اس وقت شاپنگ مال ہوتا اور پرانے گولی مار کا جو پول ہے جہاں پہ جو گارڈن کو اور پرانے گولی مار کی جگہ پہ یہاں پہ میوشاہ کبرستان ہے مسلمن کمیونیٹی کا یا میوشاہ کے اندر یوڈیوں کا کبرستان ہے اس کے ساتھ ہندو کا شمشان گاٹ ہے تو یہ جگہ تھی جو کراچی سے باہر تھی اب شہر کے اندر آگئی سنٹرل جیل کراچی کے باہر اندر ہے یہ کراچی کی لیمٹ تھی اس لیاری ندی میں پانی ملیر ندی ملیر سارا پانی کتھر نیشنل پارک دادو کے وہاں سے آتا تھا اب ہوا گیا ہے تھدو ڈیم بھرتا ہے نیشنل کتھر پارک ہارڈ ڈیم بھرتے ہیں بارش بارش سے برتا ہے لیاری ندی ملیر ندی میں پانی جب آتا ہے جب بارش ہوتی ہے ورنہ بیٹھے پانی کے بات کرتے تو یہاں پر بستی ہیں کچھی آبادی ہیں وہاں پر پانی بہت کم پانی اگر ہو تو کچھ گزارہ چل سکتا ہے یہ کچھ گزارہ ہو سکتا ہے لیکن جو سپلائی ہے وہ ہے ساڑھے پانچسو پانچسو ایم گی بڑی جو سورس ہیں کلری اس میں سے پانچسو اور کوئی سو ایم گی لیکن وہ ستر ایم گی ہے کراچی میں بیفور پارٹیشن جو سورس تھی وہ تھے ڈیمیلوٹی کے کوئی ملیگ میں اس میں سے دس میں سے اب دو صرف آپ پریشنل ہیں جو سراؤنڈنگ کے علاقوں کو پانی دیتے ہیں یعنی کہ آپ کیسے کہ کراچی کے اندر آبادی بڑھتی جا رہی ہے کچھی آبادی نہ بنتی کیونکہ یہاں پورٹ ہے ایک پورٹ نہیں دو پورٹ ہے کراچی پورٹ پورٹ تاسم لوگ آئیں گے پانچ انڈیسٹر زون ہے ٹھیک ہے انیس سو ستر کے بعد جب یہاں پہ انڈیسٹری لگی تو لوگ پنجاب سے مائیگریشن کر کے آئے کے پیٹی سے مائیگریشن کر کے آئے اور جو کراچی میں جو جس کام آئے دیکھیں آئے بنیادی طور پہ پاپلیشن ہی کام ہے پنجاب سے زیادہ لوگ آئے اور وہ لوگ آئے جو وہاں پہ کھیتی باری کرتے یہاں آگے ان کے پاس ٹیکنیکل سکل نہیں تھی مزوری کرنا شروع کر دی ٹھیک اسی طرح KPK سے چاہے اپسائٹ ایریا کو لیبر چاہیے کرنگ انڈسٹرل ایریا کو لیبر چاہیے نورت کرچی انڈسٹرل ایریا کو لیبر چاہیے جو دیگر ابھی ڈیویلپ ہو رہے سندرتی زون ان کو لیبر چاہیے تو لوگ تو وہاں آئیں گے جہاں نوزگار ہوں گا 1974 میں جب لوگوں کو پاسپورٹ ملا جب لوگوں کو شنانتی گار ملا تو لیبر سعودی عرب بہرین دبائی بھی گئی اور یہ جو بھی کچھ مکانوں کی جگہ بیلنگیں آئی ہیں جن کے پاس سائیکل نہیں تھا اب وہاں پہ کارے ہیں تو وہ کمائی ہے جو 74 سے 1990 تک گلف میں تمیراتی کام ہوا تو لوگوں کی فیلنس بہتر ہوئی اس کا اثرات کراچی پہ نہیں ہے جو لوگوں کی کنڈیشن بہتر ہوئی ہے اس میں اس پیسے کا ایک رول رہا ہے سندھ گورورمنٹ جو حکومت ہے کراچی کے اندر بھی ہے سندھ گورورمنٹ میں پیپس باٹی ہے پیپس باٹی کا اس کو کلیر کیوں نہیں کری بات وہیں پہ ہے کہ سندھ گورورمنٹ سندھ کی ہے کراچی سندھ میں ہے کراچی پارٹ آف سندھ لیکن کراچی پہ کوئی اور دوست حکمران رہے کوئی اور پارٹی حکمران رہے کراچی پیپس پارٹی کا نارہ روٹی کپڑا اور مکان وہ بھی ہے دوسری پارٹی کو یہی نارہ ہے ابھی جو تیسری پارٹی آئی ہے وہ بھی اس کا بھی نارہ یہی ہے وہ کسی دیکھے سندھ کریں گے مکان بھی دیں گے روزگار بھی دیں گے اتنے لاکھ روزگار دیں گے اتنے لاکھ مکان دیں گے تو یہ ساری چیزیں تو پومن ہوتی ہیں لیکن پاکستان پیپل پوالٹی نے یہ نارہ کی بنیاد کی لوگوں سے بوٹ لیے لیکن گلیور نہیں کر پائے جس سطح کرنا چاہیے ٹھیک ہے میں اس بات کو کیونکہ میں روز دیکھتا ہوں بسیں بھی نہیں آرہی وعدہ کر رہے نہیں آرہی نہیں بھر گرین بچ چاہیے یہ بھی سیڈل اور سوبے کی مشترقہ سچ یہ ہے اب اس کو آپ جیسے بھی آپ کر لیکن بنیادی طور کے جو ایش ہے وہ ہے کہ کراچی شہر جہاں پہ جب پارٹیشن ہوتی ہے تو ساڑھے چار لاکھ آبادی ہوتی ہے جب سینسز ہوتے ہیں 1951 میں تو تیرہ لاکھ ہو جاتی ہے جو چار لاکھ کراچی والے ان کے اوپر نو لاکھ بہت سے آگے ہو گے ٹھیک ہے جب اس کے بعد سینسز ہوتے ہیں کراچی کے بہت رنگی اور رنگی کو بات کرتے ہیں پھر سنٹی نائن میں جو ہمارے دوست آب آب سلام سے آئے لاکھوں کی تعداد میں کی وجہ سے ہمارا سراب گوٹ ہے جو پہت منگوپیر گا جاتا ہے ہماری پہاڑی ہیں نور ناظرم بات کٹی پہاڑی اس سینس میں نہیں ہے وہ ملانے کے لئے پہلے لوگ ڈپین کرتے تھے ٹوٹلی بنارس کے اوپر یہ روٹ اور نکالا گیا لیکن وہ لینڈ بارک بن گیا کرچی کے کرچی میں کٹی پہاڑی بھی ہے ایک بڑا پہاڑ تار دیا اس وقت یہ اچھا ایفٹ ہے لیکن آسانی بھی ہی لوگوں کو پہنچ لوگ رہنے اگر اس میں بیس لوگ آجیں تو وہاں پہ سوالتے کام ہوں گی بے ہنگم ہوں گی کراچی شاید جو ماسٹر پلان جو کمتی دارے انہوں نے اس کو پرت وجی ہی اب آخری جو کم آمنی والے لوگوں کے لیے سکیم آئی تھی وہ بھی پرائیویٹ سیکٹر میں خدا کی بستی کے نام سے ہے اب اگر آپ فلیٹ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی تیس لاکھ کا ایک فلیٹ ہے اور وہ ہے کام آمدنی والے جس کی آمدنی منیمم بیج ہے اٹھارہ بیس ہزار وہ تیس لاکھ کا فلیٹ جو ہماری لوکل ایڈمن ہے ان کے کامن کے بغیر کراچی میں یا کہیں بھی ایک گز زمین پہ قبضہ نہیں ہوشی ہماری 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 آیٹس میں آپ نے پیشن دنہ سنا ہوگا کہ ہماری کرسٹرن کی مین بچھلی مذہب اور اس کو اندر ایجیل الیکٹ اس کے اوپر کافی سارے تجاہات ہی ہوتے ہیں لیکن اممال کچھ نہیں ہو رہا دیکھیں اس میں دو تین سیکٹر ٹھیک ہے ایک تو ہم نے شادی کو بہت مہنگا بنا دی ٹھیک ہے جو شادی پچاس ہزار میں ایک لاکھ میں ہونی چاہیے اس کے اوپر ہم نے لاکھوں کا خرچ کر شادیاں نہیں ہو دوسرا جو فورس کنورجن یہ ایشیو ہے کم عمری کی شادی کا ایشیو بھی ہے اب اس کے اوپر حکومتی دارے بات برانی سمجھے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مذبی طور پر بھی برانی سمجھے اب حکومتی ادارے باوجود کوشش کرنے کو لوگ اب قانون سازی بھی ہو رہی ہے فیصلے بھی آرہ ہیں کہ یہ کم عمری کی شادی ہے یہ قانون کے مطابق بھی جائز نہیں ہے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ ڈرائیونگ لسنس دیتے 18 سال کی عمر میں آپ ڈی کار دیتے ہیں 18 سال کی عمر میں آپ ووٹ کا حق دیتے ہیں 18 سال کی عمر میں آپ اور بہت سال چیزیں جو اس کا رائٹ بنتا ہے وہ کہتے 18 سال کا ہو جائے گا بانگ ہو جائے جائے اس کو یہ دوست یہ کر رہے کوئی مذہبی رہنما ہو کیا وہ اپنی بیٹی کی شاہدی اس عمر میں کر دے کوئی پولیٹیشن ہو کیا وہ اپنی بیٹی کی شاہدی اس عمر میں کر دے کیا بیٹے کی بھی کر دوسرے مذہب والوں کی کر تار د سب یہ کچھ کلچر ہے جہاں مذہب کے درمیان بھی کر دی لیکن میں پھر یہ سوال کہوں گا کہ اس کو انسانی حقوق کے انگل میں لیتنا چاہے جو اور بہت سارے قوانین کی زد میں منورٹیز آتی ہیں اس میں ان کی خود بھی لوگ آ رہے ہیں جو آپ ریسرچ کریں تو مذہب کے نام پہ جو قوانین کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی زد میں خود ان کے لوگ بھی آتی اور اکسریت آتی اور اس قانون کی زد میں لوگ انتقام لینے کیلئے بھی اس کو استعمال کرتے ہیں لوگ اپنے پرموشن کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں لوگ لوگوں کی زمین پہ قبضے کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں ہاں ہمارا مطالبہ ہے جھوٹا الزام نہیں لگایا جائے اگر کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے تو پھر اس جھوٹ الزام لگانے والے کو اس کے تحت سزا دی جائے شادی کا بات کرتے ہیں کہ شادی بہت تہنگی ہو چھتی ہے ایک دور آتی جس نے نواز شریف نے وفاقی گورنمنٹ سے ایک علوم پاس کیا تھا کہ آپ بچی کی شادی کر رہے ہیں آپ نے برادی نہیں دی رہا اس دور میں شادی بہت سا ہی ہوئی تھا کیا وقت علوم ٹھیک تھا دیکھیں میں اس حق نہیں کھانا دینا چاہئے ٹھیک ہے لیکن سادگی کی سادگی اس وقت کھانا دی رہا تھا کچھ لوگ کہت ایک کھانا 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 ہی بھائی کہ ہم اس کی انٹرپٹیشن سے غلط کر لیتے ایک کھانا کھانا یہاں کھانا کورما آنم شیل ساری کھانا میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں کمیونٹی کا پریشن لینا ہوگا ہمیں مذہبی ادارے ہیں ان کے لوگوں کو سنسٹائز کرنا ہوگا وہ آج کے دور میں پریٹیگل پارٹیز کا وجود ہیں لوگ ان کے ساتھ چینلز بھی ہیں لیکن جتنا مضبوط سٹرونگ یہ ہمارے ورشپ پلیسیز ہیں مذہبی رینما ہیں وہاں سے سٹرونگ میسج لوگ اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ دیں لوگ اپنے بچوں کے روزگار کی طرف توجہ دیں لوگ اپنے بچوں کی ٹیکنیکل تعلیم کی طرف توجہ دیں ان اشیوز لوگ ہیلتھ کے اوپر توجہ دیں کسی مذہبی رانو مانے جس کو ہم فادو کر کہیں کہیں نہیں لکھا کہ آپ روز نہ نہ آئیں آپ روز اپنی صحت کا کیا نہ کریں لیکن کبھی کسی مذہبی رہنمان نے اس کی اوپر بات ہی نہیں کی یعنی کہ آپ کہ سکتے ہیں کہ جس طرح یورپ میں یا دوسرے رول میں سندگاہ شادی ہوتی ہے اس ہی کھانا شادی کر کر اس رکھتی ہو جاتی لیکن یہاں پاکستان میں مہنڈی مائیو برا تکلی یہ سارے ایمیٹر نہیں ہوتی نہیں میں یہ دیکھیں ہم ایک ایسے سماج کا حصہ رہے یہ کچھ کھانا سے آئے ہم ہندو کمیونیٹی کے ساتھ رہتے رہے وہاں سے آئے اب بہت ساری چیزیں جو جمع ہوتے تھے دیگے پکڑی پکڑی پکڑے دیے جاتے تھے چھٹی کا ایک رسم ہوتی چائے پارٹ کے رسم ہوتی تھی ہماری برادری میں بھی تقریبا ختم ہو گیا تیسرا بھی نہیں ہوتا کراچی میں ہی کہہ دیا جاتا ہے آج کے دن ہی ہم اس کو ختم گئے جاتے آٹھ دن لوگ آئے نہیں کوئی پتہ کرنے بھی اب وہ تین دن آگے بیٹھ رہے ہیں کھانا کھائے جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور تو میں اس حق میں ہوں کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کر سکتے کرز اٹھا کے نہ کریں اپنے بچوں کی فیس نہ روکیں اپنے بچوں کا طور پر میرے بچے ہیں جن کی مجھے فرگرش کریں لیکن ہم غریب آدمی کی نار بہت جلدی ملا سکتے ہیں اچھا جس طرح ہمارے رہنماؤں کی بات کریں مزبی رہنماؤں کی کی جو دھٹی ہیں جو جبری مزبی تبیلی میں چلی جاتی ہیں تعلیم کی کمی کہاں آج کے دور میں موبیل فون کا استعمال بہت زیادہ بڑھے گیا اس کو مذہبی رہنماؤں تو چیک نہیں کریں پیرنٹس چیک کریں ٹیچر کا رول بھی جہاں ہمارا بچہ جاتا ہے وہ بھی اس کو ٹیچ کریں سماج کے تقاضے کیا ہے اس کی عمر کے تقاضے کیا پیرنٹس کی جو انکم ہے اس کے تقاضے کیا ہمارا جو کلچر ہے اس کے تقاضے کیا ہے یہ ٹیچر بتائے مذہبی رہنماؤں کا بھی ایک فرض ہے کہ دیورنگ دی سرمن یہ بتائے کہ اس کے مسئلے کے نتائش کیا نکلے ہمیں کس طرح مل کے رہنا ہے لیکن میں ایک بات آپ کو کہ جتنی تعداد میں لڑکیاں عالی تعلیم حاصل کر رہی ہیں لڑکے نہیں کر پھر کیا ہوگا بے جوڑ شادی بے جوڑ شادیاں مسائل پیدا کر لڑکی کیا چاہے اس کو گھر ملے اس کو سیکیورٹی ملے اس کو آنے جانے کے لیے سولت ملے جب یہ کام ہمارے لڑکے جو ہیں وہ نہیں کرتے کتنے کب تک رشتوں کے بنیاد پہ ہم رشتے بچاتے رہیں کب تک پپی کا بیٹا ہے مامو کا بیٹا ہے یہ خالا کا بیٹا ہے یہ رشتہ ہے میں نے آپ کو دبے لفظوں میں بتا دی ہے نا جب اس ہی لوگ بیچ نکلتے ہیں تو کیا کرسچن کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ہام ان کے بس رائٹ ہے کہ اس کی پروٹیکشن کر سکے دیکھیں اس کو روکنے کے دو تین طریقی ہے یہ ایشو ہے اور یہ سب جگہ ہے پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں اور ہر کمیونٹی میں طاقت والا ہمیشہ بیچ ہے کوشش کرتا ہے کہ وہ جلدی امیر ہو جائے لیکن ایک تو کمیونٹی پریشر ہے پہلے یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہو کہ فلان جگہ چرچ کی مندر کی مسجد کی ہے پھر جو کنسرن کمیونٹی ہے وہ اس کی وہ کریں حفاظت جب جگہ ان کی ہے ان کے وسائل سے خریدی گئی تو پھر اس کی حفاظ بھی تو انہی کا فرض ہے باہر سے اگر کوئی شخص آتا ہے اور وہ کوئی رانما بھی ہے کسی کلیسیہ کا یا کسی اور مذہب کا تو جو مقامی لوگ ہیں وہ اس کو منع کر سکتے اگر وہ منع نہیں ہوتا تو پاکستان کی گورنمنٹ نے ایک لاب نایا ہوا اور وہ لاب سب کو پتا ہے جنرل مشہرف کے دور میں کلرن ٹریسلر نے وہ سب اپروب کروایا تھا اور وہ پارٹ آف لاب ہے کہ کوئی بھی ورشپ پلیس کسی کو رائٹ نہیں ہے کسی بھی قیادت کو پولیٹیکل قیادت کو بھی ریلیجس کے عادت کو بھی ایسی ورشپ پلیس جو ایک دفعہ ڈیکلیر ہو جائے کمیونٹی کی پرپرٹی کے طور پہ پر یا کمیونٹی سنٹر کے طور پہ اس کو کوئی بیچ نہیں سکتا اس کو کوئی ٹرانسفر نہیں کر سکتا وہ رہے گی ہمیشہ کمیونٹی تو ہمیں چاہیے ہم لوگوں کو ایڈیوکیٹ کریں اگر کہیں یہ واقعہ ہو لوکل کمیونٹی کو سرنٹھن کریں سیاہ کوٹ میں ایسا واقعہ ہو تھا وہاں پر کوئی جویس آگیا انہوں نے ایک ریپورٹ بنائی تھی کہ وہاں پر لوگ آگے کردہ کرنے کے لیے اور اس بندے نے جٹ دینا چاہیے ساتھ کیسے دے سکتے آپ اپنے چینل کے ذریعے دے سکتے ان کی آواز بنیں اس جگہ کو ڈاکومنٹ کریں اس کا کوئی ڈاکومنٹ تو ہوگا نا وہ اس کمیونٹی کے پاس ہونا چاہیے اس کمیونٹی کو دوسری کمیونٹی سپورٹ کریں ایسا کام جو ہوتا ہے وہ ایک دوسری کو سپورٹ کر بھی ہوتا ہے ایک دوسری کی مدد کریں کل کو آپ کو ضرورت ہے آج مجھے ضرورت ہے آپ میری مدد کریں تو کوئی کسی کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ چرچ پرابرٹی بیچی وہ کسی اور ریلیجن کی جو عبادت گاہ ہے اس کو کوئی بھی بیچی یہ کسی کا رائٹ نہیں کیونکہ وہ لی ہی ورشپ پلیس کے لیے بیچی کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں یہ ہم بیچ کچھ اور بڑی جگہ لیں گی نہیں آپ اور جگہ لیں یا آپ کمیونیٹی کے ساتھ بات کریں کمیونیٹی کے ساتھ میل کمیونیٹنگ کریں یا بورڈ ہنڈر پرسنٹ ان کے ساتھ بات کریں لوگ اگری ہو یہ نہیں کہ آپ نے 10 15 20 پرسنٹ لوگوں سے کوئی سمجھو ہوتا کروالی ہے لگوالی ہے that is not کمیونیٹی بیٹھیں اس کے پر بات کریں کسی میچول انڈرسٹین پہ پہنچ لیکن کوشش کریں ایسی جگہ نہ بدنامی ہوتی آپ کی بھی آپ کی اولادوں کی بھی اور قوم کی بھی اور دوسروں کے سامنے ہوتی اور جو خریدنے والا ہوتا ہے وہ لانیا کہتا ہے کہ میں نے فلان صرف فلان ان کے چرچ کی یا ان کے فلان کمیونیٹی سنٹر کی جیزہ خرید کی تو برائے میربانی کر پلیٹیکل چرچ کی گزارش ہے کہ پراپٹی خریدیں خدا کے نام کے لئے خدا کے نام کو آگے بڑھانے کے لئے آپ کی کلیسیا میں اضافہ ہوتا ہے مزید جگہ خرید لیکن جگہ بیچے ہیں بہت شکریہ کرسچن کمیونٹی کو پیغام دھنا چاہ رہے کرسچن کمیونٹی کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں ٹانگیں کم کھینچیں مردم شماری کے عمل میں برپور حصہ لیں لوکل باڈی کے الیکشن میں برپور حصہ لیں اور اپنے بچوں کو ٹیکنیکل تلیم دلائیں تلیم دلائیں اگر وہ ایڈیوکیشن کے پروسس سے آگے نکل گئی ان کی ایج تو ان کو ٹیکنیکل سلیم دلائیں ان کو ایک ایسا شہری بنائیں کہ وہ ہمارے سماج کے پر گوجھ نہ ہو بلکہ ہمیں اسسٹ کرنے والا گوجھ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نیشنل نیوز راما کو ٹائم دیا اور ہم جب کراچی میں آئے تو آپ سے ملاقات ہوئی اور آپ کے جو آپ نے باتیں کہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری کرسٹین کمیونٹی کے جو رہنما ہیں ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس بات کو پر گوھر کریں کہ اپنی جو قوم ہے اس کو پرہانے کو پر گوھر کریں ٹیکنیکل سہولتے دیں کالیجز بنائیں بسی یہ ادارے جو ہیں جن کی پرابٹیز بھی بنی ہوئی ہیں اگر اس پرابٹی خالی پڑی ہے اس کے اوپر ٹیکنیکل جو کالیجز ہیں وہ ایسے ادارے ہیں وہ بنائیں تاکہ بچے وہاں پہ تعلیم حاصل کریں اور وہاں سے آگے بڑھیں یعنی کہ جو قومیں پڑھتی ہیں کام سیکھتی ہیں ایڈیوکیشن حاصل کرتی ہیں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں اور میرا خیال ہے کہ مردم شماری میں آگے بڑھیں اور جو بلدیتی الیکشن آرہے ہیں کراچی کے اندر بھی اور پور پاکستان میں کیونکہ کوٹ نے آٹو کی ہے کہ بلدیتی الیکشن کریں تو میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے دمائندے آگے آئیں گے پارلیمنٹ میں جائیں گے ووٹ کے ذریعے تو پھر ہماری آواز بھی آگے جائیں گے پھر ملیں گے نیک ٹوپک کے ساتھ اجازت دیجئے خدا فیس